بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سال اندرون مکہ خفیہ دعوت دی پھر سات سال تک اندرون مکہ کھل کر علیل اعلان دعوت دعوت کے خلاف انہوں نے کیا کیا کام کیے دعوت کی کتنے مرائل تھے وہ سب آپ کے سامنے پیشے کرو گئے اب امارے زندگی میں ہم اس پریکٹیکل لائف میں ہمارے میں اس سے کیا سبق ملتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو وہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے دعوت کا جو مرحلہ ہے وہ اسی ترتیب سے چلانا ہے جس ترتیب سے حضور صلو اللہ علیہ وسلم چلانا ہے سب سے پہلے دونے اپنا نفس سیاہ بکا اپنے پاکستگی کرتا پہلے آپ اپنے پاکستگی کرتا پہلے آپ اپنے رب کی بڑھائی پہلے یعنی اپنے آپ سے سٹارٹ لیں ہم کیا کرتے ہیں دنیا سے سٹارٹ لیں یا پوری دنیا کو ٹھیک پھر چلو دنیا اپنی براعظم پھر ملک پھر آ جاتا ہے پھر شہر پھر آہستہ استعمال اللہ کر دے موت آ جاتی ہے کاش میں اپنے آپ کو ٹھیک دیں سرکل یہاں سے پھر اس کے بعد خاندان گھر پھر رشتدار پھر اپنا علاقہ پھر علاقے سے یہ ترتیب کو ملوز خاطر ہے سب سے پہلے میں میں کیا کر رہا ہوں اور میں اگر ابھی مر جاؤ تمہیں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہو اللہ کے رسول کے سامنے کیا جاتا ہے ابھی ابھی موت آجی تمہیں کیا کر اس سے شروع کر دیں دوسرا محنت کا آغازی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے آغاز کی ہم لوگوں خوبی چاہیے اگر ہم کوئی کام کریں تو خاموشی سے ہو کس کا آغاز کرنے کے بعد ہم لوگ شروع میں غویلہ مچا دیتے ہیں شعور کر دیتے ہیں بھئی یہ وہ 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 ایک ہفتے بعد پس ختم نہیں خاموشی سے محنت کا آغاز کرنا ہے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کا نتیجہ شعور ہوتا ہے آپ کا جو نتیجہ ہے وہ لوگوں کے سامنے خود بخود ہے یا یہ بندہ ہے جس نے کام کیا تو یہ اس کا پروڈیکٹ ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی کہ اس کو اوپر پتر مارے اور اس کو جو ہے ریج پر اٹھایا اور اس کو آگ کے اوپر گسی چند کے پلانا فیانا لیکن وہ حق سے نہیں اٹھا تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اس زمانے کے مطابق پہاڑ بیچاڑ کے لوگوں کو بنایا بازاروں میں جا کر گشت لیا تو اس زمانے کے جو ٹھولز تھے دعوت کے وہ سارے اختیار کی تو آج ہمیں اب اس زمانے کے ٹھولز اس کو اختیار کرنا چاہیے اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے یہ سوشل میڈیا ہے اس کو اگر آپ پوزیٹیو یوز کرو گے تو اس پہ آپ کو نیکی ملے گی سواب ملے گا ایک ایک کلک پہ آپ کو سواب ملے گا جتنے لوگ آگے شیئر کریں گے آپ کو سواب ملتا رہے گے اور اگر آپ کہتے ہیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے یہ تبلیج کی جو محنت ہے جو ان کر رہے ہیں سنت کے زیادہ خریب ٹھیک ہے جگشت کرنا ہو اس کا اپنا مقام اس کا اثر الگ ہے ایک ہوتے ہیں قوانٹیٹی ایک ہوتے ہیں قوانٹیٹی اس کام میں قوانٹیٹی زیادہ ہے اب مشافہ کسی کو ذاوہ دے ہو تو اس کا اثر زیادہ ہے اب یہی لیکشریہ سننے الگ کیفیت ہے لیکن اس میں پھر کیا ہے قوانٹیٹی ہوتی ہے کہ یہاں تیس آلیس لوگے پچاس لوگے وہاں آزاروں دیکھتے ہیں لاکھوں دیکھتے ہیں کروڑوں میں پاچھے لی جاتے ہیں تو اگر کروڑوں میں سے یار ایک آزار بندہ بھی اس پہ عمل کر لیں پھر بھی اس مجموعہ سے زیادہ ہے تو دونوں روخ اختیار کر لیں یہ نہیں کہ ایک کو بکڑ لیا دوسرے کو چھوڑ دیا دوسرے کو بکڑ لیا باز پھر صرف سوشل میڈیا کو اختیار کرتے ہیں وہ اسی پہ ہی بلتے ہیں یہ چھوڑ لے آسکر باقی تبلیغ ابلیغ چھوڑ بس خانقائی نظام چھوڑ نہ ذکر کرنے نہ گشت کرنے نہیں سوشل میڈیا نہیں بلتے ہیں اچھا ہے کہ یہ قیدعظم کی زمانے میں موبائل نہیں تھا ورنہ مشکل ہے کہ پاکستان آزاد ہو جائے ہر کوئی اپنے بستر پر لیڑ کی کہتا تھے کہ اندور کی خلاف ہندو مرداباد ہندو مرداباد وہی میسیجز فاروڈ کرتا تھے بہت پاکستان کوئی نہیں کرتا اچھے وہ زمانے میں نہیں تھے جیسے آج کل ہو رہے بھائی کوئی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے بس ہمیں اسی بس فاروڈ کرتے ہیں بس ٹی بھی ہمارے کام کرتے ہیں وہ بھی ایک لحاظ تک چلو اتنے بھی کافی ہے لیکن عذاف علیماء سب سے کم ضرور ہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ مرکز بنا ہے داری ارکام اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے بھی مرکز بنا ہے ایک ٹکانہ بنا ہے ایک ٹکانہ بنا ہے کہ اس سے اپنے مرکز جیسے طبیغی مرکز اور وہ شہر میں تو آپ نے اپنے البرحان کا بھی الہمدلہ کافی شروعوں میں بن گئے کوئی ٹکانہ بھی انشاءاللہ درس کے آخر میں ایک اعلان کروں گا کچھ خبری ہے آپ کے لئے تو مرکز بنا کے کام کر لیں اور مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ پلائننگ کے ساتھ یہ نہیں کہ بس اللہ علیہ جلول بس چلو بس برزی نہیں بھئی منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قدم سے آپ خوب منصوبہ بندی ملیں ایک ایک قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کے ساتھ پر ایسا نہیں کہ بچلا غالی رہ جا رہا ہے لینی کے ساتھ جا رہا ہے توشلی کر جا رہا ہے اچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صبر اور استقامت عملی مشکل کی دکار اس امت کو بتا دیا کہ اس راستے پر آپ کے مشکلات آئیں گی لوگ ماریں گے لوگ تانیوں دیں گے لوگ یہ کریں گے لیکن آپ اس طریقے سے اٹھنا نہیں ہے عملی مشکل کی دکھا دیا کہ کسی کے پاس بانا نہ بنے ہیلا نہ کرسکے یار کہ یہ تو نہیں ہو سکتے یار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام سے دعوت دی اس زمانے میں کسی نے مخالوت نہیں کیا تو میں اگر دین پر چلوں گا تو گھواری مخالفت کر رہے چاچا نہیں چھوڑ رہے ہموں نہیں چھوڑ رہے فلانا فلانا نہیں دکھا دیا بھئی اپنے چاچا ملہم سو کہہ رہے کہ آپ نے اس لیے میں یبکی ہے اس کے بعد اس لیے کیا کہ کرے اور کوٹی کی ترمیز ہو جائے فتح چل جائے یار کہ کون کر رہا ہے اور کون کوٹی ہے جو بس توڑا سا بس ٹیم پاس کے لیے وہ چانٹی ہو جائے نکل جائے تو آپ نے بھی اگر کوئی ایسا کام کرنا ہے آپ کے ساتھ لوگ جڑیں گے اختلف لوگ جڑیں گے میں یہ کروں گا میں آپ کے ساتھ بس میں آپ قدم بڑھا آپ نے ان کو فلٹر کرنا ہے ان کو اپنے انتیانات سے گزارنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ آخری مقام پر کون کڑا ہو گئے آپ کے ساتھ بتا چل جائے اقایت اور نظریات پر سمجھو تھا نہیں کرنا یہ اقایت آپ سب کے پاس آئے کہ وہ یہ ایک سال آپ ہماری عبادت کریں گا آپ کی نہیں اقایت پر ہم کوئی بھی سمجھو تھا نہیں آہ چھوٹی موٹی باتیں اس پر سمجھو تھا ہو جائے گا لیکن اقایت اور نظریات یہ اگر چینج ہو گئے تو پورا نظم چینج ہو اب یہ جو ہمارے نوجوان دین سے دور کیوں دور اقایت چینج ہے نظریات چینج ہے بلکل چینج ہے یا نہ ان کا کوئی ویجن ہے نہ کوئی دنیا کا ویجن ہے نہ دین کا ویجن پتہ نہیں کیا کر رہے بس زندگی گزار ہے کچھ پتہ ہی نہیں کوئی کیا ہو رہے ایک سبق ہم یہ ملا کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ مخالفت ہے اس کی بات بھی تسلیح سے سن دیجئے بات کو غور سے سننا ہے وہ وفوق جب آیا ہے قریش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہلین کی بات غور سے سنیں پھر کہا اگر آپ میرے دائیات پر سورج اور بائیات پر چاند پھر اپنے موقع پہنے آج ہم پوری بات ہی نہیں سنتے سننے والا بات اس نے کیا نہیں ہے اب فوراں سے جواب دے دیتے ہیں وہ ایک بندی سے کہا کہ کیا نام ہے تمہارا اس نے کہا اللہ لوگوں نے مرنا شروع ہو شروع ہو جو چارا ہموں لہو لہو لہان ہوگے کہا ٹھے ہو یا دا تک کیلے تو چوڑھو یا اللہ دا تک میرا نام ہے تمہارا اللہ لوگوں کو دا تک بھی نہیں چھوٹتے بس فوراں فتو لگا دیتے بس ٹھیک یہ جہنمیں ہوگی